ہنین کی جنگ میں فتح ہو چکی مال غینیمت کٹھا پوری وادی بھری ہوئی تھی اونٹوں سے سو اونٹ وادی میں کھڑے تھے صفان بن امیہ اوپر سے کلمہ پڑ چکے ہیں اندر سے منافق ہیں وہ اونٹوں کو نا یوں یوں دیکھ رہے مجھے دیکھو ایسے ایسے دیکھ رہے اللہ کے نبی قریب کھڑے تھے ہاں تھوڑے لیے بھر وہ یوں دیکھتے ہیں اونٹ تو عرب کی پسندی دش ہے تو میرے نبی کی نظر پڑ گئی کہ صفان یوں دیکھ رہا ہے یوں دیکھ آپ نے کہا صفان یہ اونٹوں کی وادی بھری ہوئی تنو چنگی لگ دی بھائی کہاں جو بڑی چنگی لگ رہی ہیں کہ جا سارے تنو حدیعہ کہ اشہدو انکا رسول اللہ اب گوائی دیتا ہوں آپ سچے رسول ہیں اتنی بڑی سخاوت نبی کر سکتا اور کوئی نہیں کر سکتا پھر اس نے مکہ میں آکے علاقے ہیں لوگو آمنو بمحمد فین یوطیعتا ان لا یخش الفقر ارے لیا ایمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر کہ ان کی سخاوت سے میں جان گیا ہوں کہ وہ سچے رسول ہیں اللہ کو سخی سے پیار ہے عبد الرحیم خان خانہ جا رہے تھے دلی سے آگرے تو شام کو پڑاؤ ڈالا یہ جہانگیر کے بھی وزیر تھے اکبر کے بھی وزیر تھے تو پڑاؤ ڈالا اور خیمے لگ گئے نوکر چاکر دربار لگ گیا جنگل میں تو ایک فقیر گزرا اس نے دیکھا تو کہنے لگا یہ مالدار لوگ بھی عجیب ہیں یہ سفر میں بھی اپنے گھر بنا لیتے ہیں یہ کسی جگہ بھی پردیسی نہیں ہوتے ہیں دربار لگا لیتے ہیں خانہ خانہ نے فرمایا اس کو ایک لاکھ روپائی نام دے دو اگلے دن اگلے پڑاؤ میں خیمے لگائے نوکر چاکر بیٹھے وزیر آزم جو تھے پھر وہ فقیر گزرا اس نے پھر شہر پڑا منعم بکوہ دش طبیعبان غریب نیس انہوں نے کہا اس کو ایک لاکھ روپائی نام دے دو تیسرے دن پھر دربار لگا پھر فقیر گزرا پھر ایک لاکھ دیا چوتھہ دن پھر ایک لاکھ دیا پانچ میں دن پھر ایک لاکھ دیا ساتھوں دن چھٹے دن پھر ایک لاکھ دیا ساتھوں دن پھر ایک لاکھ دیا آٹھوں دن وہ آیا نہیں تو جب وہ شام بیٹ گئی ہے اور وہ فقیر نہیں گزرا تو دلی سے آگر ستائیس سرات میں جانا تھا تو شام کو فرمانے لگے بھائی بڑھائی بخیل نکلا ہم نے تو ستائیس لاکھ اس کے لیے الگ کر دیئے تھے ستائیس جگہ پڑاؤ تھا کہ ہم نے تو ستائیس لاکھ اس کے لیے الگ کر دیئے تھے وہی بڑا بخیل نکلا اللہ کو ایسے لوگ پسند سخی پسند ہے چاہے کافری کیوں نہ ہو کسرا نوشیروان کا پوتا خسرو پرویز اس کے دربار میں ایک مچھرہ مچھلی لیا اس کو بڑی پسند ہے انہوں نے کہا کہ چارزار دینار دے دی ہے چارزار دینار تو کئی کروڑ روپے بنتا ہے تو اس کی بیوی شیری نے اس کے کان میں کہا یہ کیا کیا ہے صرف مچھلی پر اتنے پیسے دے دی ہے یہ تو خزانے پر بوجھ ہے واپس لو کہا میں بادشاہ کیسے واپس لو وہ کہنے گا اس کو بلاؤ اس سے پوچھو یہ مچھلی نر ہے یا مادہ اگر وہ کہا یہ نر ہے تو میں کہنا ہمیں مادہ چاہیے تھی مچھلی واپس لو پیسے دو اگر کہ یہ مادہ ہے تو تم کہنا ہمیں نر چاہیے تھا مچھلی واپس لو ہمارے پیسے دو یہ میں کر سکتا انہوں نے کہا ہاں بھائی یہ مچھلی نر ہے یا مادہ وہ بھی کوئی بڑا سیانہ آئی ہے اس نے کہا حضور یہ ہیجڑا ہے اس نے کہا چار ہزار اور دے دو چار ہزار اور دے دو اٹھ ہزار دینار تھا تری پشتن دی رقم آئے وہ شیری کو بڑا خصہ چڑھا کہ تو اگلینہ نے بھی کم خراب ہو گیا وہ آٹھ ہزار لے کے جا رہا تھا تو ایک دینار گر گیا تو اس نے وہ اٹھا لیا تو شیری نے کہا دیکھا کتنا بے غیرت کنجوس ہے کہ آٹھ ہزار دینار لے کے جا رہا ہے ایک گر گیا ہے وہ بھی نہیں چھوڑا ایسے بخیل کی کبھی قدر نہیں کرنی چاہیے سارے پیسے واپس لے لو اور وہ اپنی شیری سے بڑا دبتا تھا انہوں نے کہا پھر بلا آیا بھائی ارے تجھے اتنی دولت دے دی ایک دینار گر گیا تھا کیوں اٹھایا کہ حضور اس پہ آپ کا نام لکھا تھا کسی کا پاؤں پڑ جاتا لیا تو بھی ہوتی اسے کہ چار ہزار ہور دے اللہ کو سخی اچھا لگتا ہے یہ الگ بات ہے کہ اس کی سخاوت اسے جہنم سے نہیں بجائے گی لیکن عذاب میں کمی ضرور ہو جائے گی تو میرے رب نے سخاوت کو پسند کیا بخل سے نفرت کی میرے نبی آپ نے فرمایا سب سے بڑا سخی اللہ ہے اور اللہ کے بعد سب سے بڑا سخی تمہارا حبیب ہے آپ کرتہ پہن کے باہر نکلے ایک صاحبی نے کہا یا رسول اللہ یہ کرتہ مجھے دے دیں مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے آپ نے کرتہ اتار کے دے دیں اور خود کرتے کے بغیر تھے چادر باندھی ہوئی کرتے کے بغیر نماز کا وقت آ گیا اور نماز لیٹ ہو رہی ہے اببالعالیہ رسول اللہ نماز کا میرے پاس تو کرتہ کوئی نہیں تو صحابہ نے اس کو ڈانٹا تجھے شرم نہیں آئی اللہ کا نبی کے پاس ایک ہی کرتہ تھا اور تو نے وہ بھی لے لیا کہ اللہ کی قسم میں نے کسی لالج کی وجہ سے نہیں مانگا میں نے اس لیے مانگا کہ میرے نبی کے بدن پہ لگا ہے میں جب بڑوں گا اسے اپنا کفن بناوں اس لیے مانگا پھر آپ نے پڑوسی انساری اور اسے چادر منگوائی چادر اوپر اوڑ کر اور آپ نے جا کر نماز پڑھائی یہ میرے نبی کی صحابت تو بھائیو اللہ کو سخی پسند ہے تو اللہ کے نام پہ افطاریاں کراؤ اور کم از کم یہ ہے کہ روزے کی زکاة دو جو اس کو صدقہ فطر کہا جاتا ہے اور گندم کے حساب سے مت دو یا کشمش کے حساب سے دو یا کھجور کے حساب سے دو اور تیسری چیز اس میں اعتقاف ہے میرے نبی اس میں نے آپ سے عرض کیا کہ پورا مہینہ بیٹھے بیس دن بیٹھے دس دن بیٹھے دس دن مستقل ساری زندگی کا آپ کا جتنے نو رمضان آپ کے مقدر میں تھے آپ نے ان کو استعمال فرمایا کہ اعتقاف والا اللہ کا اتنا محبوب ہو جاتا ہے کہ ہم جو اعتقاف کے بغیر ہوں گے ہم اگر نفل پڑیں گے تو بندگی عبادت لکھی جائے گی نہیں پڑیں گے نہیں لکھا جائے گا اعتقاف والا سویا بھی ہو تو اس کی عبادت لکھی جاتا ہے باتیں بھی کر رہا ہو تو تصویر لکھی جاتا ہے کانا بھی کھا رہا ہو تو بندگی لکھی جاتا ہے اور اللہ کے در پر وہ آکے بیٹھ گیا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو میرے ابو ہی ملتے بے گے چلو جو مغدہ دے دیو جو مغدہ دے دیو